تو یہاں اتنی بھی میڈیسنز اچھی نہیں ہوتی دیسی ٹوٹکوں کو آپ بھولتے جا رہے ہیں صحیح ہے تو دیسی ٹوٹکوں کی طرف آئیں السلام علیکم محمد فیضان علی آپ کو میرے چینل فقیر برزیوری پر خوش آمدید آج تو آج کی ویڈیو میں بات کرنے لگا ہوں کہ پرندوں کے لیے دیسی ٹوٹکے اب ہم آرے ہیں آپ مسئلہ کیا کہ میڈیسنز آتی جا رہی ہیں اپورٹیڈ آئے دن نہیں نہیں کمپنیز آ رہی ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہر چیز کلسیم میڈیسن سے پورا کر رہے ہیں وائٹ آمین میڈیسن سے ہر چیز کے لیے انہوں نے میڈیسن بنا رکھی ہیں تو یہاں اتنی بھی میڈیسنز اچھی نہیں ہوتی دیسی ٹوٹکوں کو آپ بھولتے جا رہے ہیں صحیح ہے تو دیسی ٹوٹکوں کی طرف آئیں آج کچھ دیسی ٹوٹکے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا اور ان کے شورٹ لی آپ کو بینیفیٹ سے بتانے لگا ہوں تو آپ نے نوٹ کر لینا ہے سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے مورنگا پاورڈر ہر برڈ لور یوز کرتا ہے اس کو تو تقریباً سب ہی یوز کرتے ہیں اب مورنگا کیا ہے ہائی سورس آف کلسیوم ہائی سورس آف وائٹ آمین مگنیشیم سلفر آئیرن ہر چیز اس میں بھرپورا پروٹین سے بھرپورا ہے دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آتی کٹل بون فیش اس میں نمکیات ہوتی ہیں اور کلسیوم ہوتا ہے برڈ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے تیسے نمبر پہ آپ کیا یوز کریں نیم کے پتے نیم کے پتے آپ نے کسی یوز کرونے گا تو آپ کے پاس تو ہوتی ہے اس طرح کے برڈ ہیں تو ان کو آپ نے ویسے ہی ڈال دینے ہیں اگر آپ کے پاس فینسیز ہیں یا در برڈ ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے نیم کے پتوں کو واش کریں چھے سے سات دن بلکہ آٹھ دس دن کے لیے پچھاؤں میں رکھ کے ڈرائے کریں جب کڑک ہو جائیں تو اس کے پتوں کو پیس کے پاوڈر بنا کے وہ چھے رکھے دیں ایگ فوڈ کے اوپر چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس آتے ہیں سفیدے کے پتے سفیدے کے پتے کا آپ نے کیا کرنا ہے سفیدے کے پتے کو بھی سیم آپ نیم کے پتے کی طرح واش کر کے ڈرائے کر کے پیس کے رکھ لینا سافٹ فوڈ پہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اب نیم کے پتے کا کیا فائدہ تھا نیم کا پتہ بہت اچھا انٹی بارٹک ہے بلڈ خون کی صفائی کرتا ہے اور ویسے بھی تھوڑا تھنڈا ہوتا ہے فوڈ کی جو گرمی اس کو تھوڑا کم کر دے گا بہت اچھا انٹی بارٹک ہے سفیدے کے پتے جب موسم بدلتا ہوتا ہے تو خاص کرتا ہے برڈ میں نزلہ زکام کا مسئلہ آتا ہے اس دوران بہت اچھے ہیں سفیدے کے پتے تو یہ یوز کروائیں صحیح ہے اس کے علاوہ ایمیون سسٹم کو اچھا کرتے ہیں پھر آپ کیا یوز کروا سکتے ہیں ایک اور چیز آتی ہے پھول مکانے پنسار سے ملتے ہیں پھول مکانے صحیح ہے وہ آپ تھوڑے سے لے کر رکھ لیں چالیس پچاس روپے کے ان کو پیس کے اس کا پوڈڈ بنا کے ایگ فوڈ پہ ڈالیں بہت اچھا کلشیوم کا سورس ہے وہ بھی اچھا ہمارے پاس یہاں آگے کیا آتا ہے لہسن آتا ہے لہسن لہسن کا آپ کیا کریں دو طریقے سے آپ استعمال کروا سکتے ہیں پہلے تو آپ کو یہ بتانے لگوں کہ لہسن کا پیسٹ بنائیں لہسن اور ادھرک لہسن اور ادھرک دونوں کا پیسٹ بنائیں ایک ایک چمچ آپ نے لینا ہے دونوں کا صحیح ہے ایک لیٹر پانی میں ڈال دینا ہے کرتا ہے اور بہت اچھا انٹی بائیوٹک ہے اور برڈ کا امیون سسٹم ڈیویلپ کرے گا اور ادھرک انتلیوں کو صفائی وغیرہ کرے گا بہت اچھا رکھے گا اندر کا سسٹم صحیح ہے اب ہمارے پاس نیکسٹ کے آتا ہے ہمارے پاس نیکسٹ اس میں ہے ہمارا سرکہ سرکہ وہ تو تقریبا سب یوز کرواتے ہیں سب کو اس کے فائدے پتا ہیں برڈ میں پروٹین کی کمی ہے تو پروٹین کے لئے آپ کیا یوز کریں سب سے پہلے میل وامز ہیں وہ یوز کریں صحیح ہے میل وامز بہت اچھے ہوتے ہیں برڈ کے لئے لائیو کھاتا ہے آپ کا برڈ تو لائیو کھلایا نہیں کھاتا تو ڈرائے کر کے اس کو سوفٹ فوڈ پر ڈال کر دیں اچھا اس کے علاوہ پروٹین کے لئے آپ کیا یوز کر سکتے ہیں پروٹین پاودر ایک میں بناتا ہوں خاص کر وہ آپ کو یہاں نہیں بتانے والا اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں آپ وہ دیکھیں پروٹین پاودر بہت اچھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہربل پاودر ہے اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں وہ بھی آپ وہیں سے دیکھیں گے جا کے سہی ہے اس کے علاوہ کیلسیم پاودر ہے جس میں انڈے کے چلکی اور کٹل بون فش کو مکس کیا گیا اس کا لنک سکرپشن میں آپ جائیں انسٹرگرام ٹک ٹاک فیس بک پہ مجھے فالو کریں اور ورسیب گروپ کو جوائن کریں مزید انفارمیشن کے لیے تو بس آج کی ویڈیو میں اتنے ہی تھا امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی تو اس کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ نگمان اللہ حافظ